اسلام والیکم ویلکم ہے آپ سب کو آج بن رہا ہے پراتھے پراتھے بن رہے ہیں کہتے ہیں نا کہ دل کے ارمان جو ہے نا کبھی کبھی پورا کر لینا چاہیے ہاں اور پراتھے کو انجوائے کر لینا چاہیے کیونکہ دل پہ خواہش نہیں ہونی چاہیے نہیں نا تو میں نے آج بنایا ہے زبردست مسالے والا آلو کے پراتھے اور اچار کے ساتھ آپ کرما کرم کھائیں اور اپنا دن کو بنائیں سپیشل اتنے مزے کے کرکورے پراتھے بنے ہیں نا کہ میں کیا بتاؤں پہلے جو میں نے سوچا کہ آج پراتھے نہ بناؤں پھر میں نے سوچا کیوں نہ بناؤں جب میرا دل چاہ رہا ہے تو کیوں نہ بناؤں پراتھے اور اس کو انجوائے کریں تو اس کی پوری ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں دیکھیں گا ضرور بنائیے گا ضرور جو ابھی آیا ہے وہ سبکرائب ضرور کریں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو میں نے لے لیا ہے آٹا دو کپ دو کپ آٹے میں میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور تھوڑا سا ایک چمچ گھی اور پانی میں نے نیم کنکنہ لیا ہے گرم بھی نہیں ہے نل کا پانی نیم کنکنہ ان کو ہم اچھی طریقے سے ہاتھ سے آپ کو پہلے ملا لیں اور بلا کے آٹے کو جیسے نارمل گونتے ہیں ویسی گون لیں گے ایسا کچھ ہے نہیں خاص جو میں آپ کو سکھا ہوں یہ آٹا جو سب کو گوننا آتا ہے گون لیں گے تو میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ آج کیا بناوں کیا بناوں ایک تو روز کا یہ سوچنا جو ہے نا یہ ایک کشمیر فتح کرنے کے برابر ہے کہ آج کیا بناوں کبھی سوچتی ہوں کہ کبھی بچوں کا الگ فرمائش ہوتی ہے کبھی ہزمن کا الگ موڈ ہوتا ہے تو کھانے میں کیا بنے یہی بحث ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ سب کچھ چھوڑو میں پراتھے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اور پراتھے بھی وہ بھی مزیدار ایسے بنیں گے جیسے آپ ہونا مزا آ جائے گا کرکرے پراتھے آٹا میں نے گونج لیا ہے اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں کم از کم بھی پانس سے چھ منٹ ہیے تھوڑا سا ریسٹنگ میں ہو تھوڑا سا آرام سے اس میں وہ ہو جائے ملائمیت آ جائے اب اس کا مسالہ بنا رہے ہیں مسالے کے لیے میں نے ایک عدد پیاس ہے اس کو چکور چکور کاٹ لیں گی جیسے انڈے میں آپ کاٹتے ہیں چکور چکور والے ایسے کر کے آملیٹ کی طرح پیاس کاٹ لیا ہے اب اس میں چلا جائے گا فریش ہرہ دھنیا فریش ہرہ دھنیا وہ بھی ڈال دیں گے ہاف بنچ سے تھوڑا کم ہے کیونکہ میرے پاس آلو جو ہے تین عدد میں نے آلو کو پہلے سے اُبال کے چھیل کے میش کر لیا ہے ٹھیک ہے تین عدد آلو تھے تو یہ دیکھیں ہرہ دھنیا بھی کاٹ لیا فریش اب اس میں چلا جائے گا ہری میچ ہری میچ میں تین عدد ڈال رہی ہوں چھوٹی والی آپ اپنا ذائقہ اور اپنا تیخہ پن دیکھ لیجئے گا اگر بچوں نے بھی کھانا ہے تو سمل کے ڈال دیے گا ٹھیک ہے میں تین عدد ڈال رہی ہوں تین عدد کو باری کاٹ لیا اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اس مسالے میں اور پھر اب کیا ڈالنے والے ہیں یہ آپ کو آگے بتائیں گے تو یہ ہے کٹیوی لال میچ کرش چلی کرش چلی میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے آپ بھی اپنا اندازہ کر لیجئے گا کیونکہ پراتھے میں میں آپ کو کیا اندازہ بتاؤں جو آپ کا ٹیسٹ بتاتا ہے آپ وہ ہی اندازہ سے ڈال دیجئے گا تھوڑا سا نمک مسالوں میں بھی ڈالیں تک کہ مسالہ فکر نہ ہو اور ایک بڑی مزے کی چیز ڈالے گی جو ہے سونے میں سہاگا وہ ہے آم چور کا پاورڈر کھٹائی کے لیے آم چور کا پاورڈر ون ٹی سپون بہت ہوتا ہے یہ ڈال دیا ہے یہ ہمارا گرین مسالہ بن گیا آپ گرین مسالہ کو ہم آلو والے مکچر میں یا تو مکس کر دیں یا الگ الگ رکھ کے بھی آپ ڈال سکتے ہو تو چلے جی سب سے پہلے میں نے یہ آٹھا یوز کیا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہے کومنٹ باکس میں آپ لوگ پوچھیں گے کہ باجی آپ نے کون سا آٹھا یوز کیا تھا یہ یوکے میں ملتا ہے یہ پہلی دفعہ میں یوز کر رہی ہوں بٹ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے میرا آٹا تو چلے اب شروع کرتے ہیں جلی سے روٹی بنانے کا مرحلہ شروع کرتے ہیں ہفتے پہلے میں دو چھوٹے چھوٹے وہ لے لوں گی پیڑے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے کو لے کے ہم اس کو بیلیں گے الگ الگ کر کے بیلیں گے جیسے ایسے کرتے جاؤں گے آپ کا بتاتے جاؤں گی تو چلے جی دو عدد پیڑے کو ہم بیلتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے لیکن جانے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ایک میں نے پیڑے کا بارک بیلنا ہے ٹھیک ہے بہت موٹا بھی نہ ہو ایسے بیل لیا ہے اور دوسرا بھی پیڑا میں اسی طریقے سے بیل لوں گی بیلنے کے بعد اس میں فرس سٹیپ کیا ہوگا سب سے پہلے پھیڑنا ہے کہ ہی بھی کھالی نہ رہے تاکہ آپ جب بھی توڑ کے کھائیں تو آپ کو آلو اور ہرے مسالے کا فلیور بھی آئے اوپر سے ہرہ مسالہ ہم نے اس طرح سے چھرک دیا جتنا مجھے چاہیے اس کے بعد یہ دوسرا جو پیڑا ہے دوسرا پیڑا سوری کہہ رہی دوسرا جو میں نے بیل کے رکھا ہے پڑاتھا وہ اس کے اوپر ڈالیں گے وہ اس کے اوپر ڈالنے کے بعد ان کو ہاتھ کی مدد سے پیار سے ان کو ایک دوسرے پہ اس طریقے سے دبائیں گے ہلکا ہلکا کر کے تاکہ یہ اچھی طریقے سے سیل ہو جائے یہ دیکھیں یہ بلکل سیل ہو گیا ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا خوشکہ لگاؤں گی اور اس کو اگین بیلوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا ایکول ہو جائے ہلکے ہاتھوں سے بیلیں گے تو چلے یہ کام بھی کر لیتے ہیں جلدی سے بلائی کرتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے بلکل دبا دبا کے نہیں کرنا ہے اب میں اس کو پین میں ڈالا تھوڑا سا میں نے بٹر یا گھی آپ کی مرضی ہے میں گھی ڈال رہی ہوں آپ بٹر ڈال لو اس کے بعد اس کو کرکری فرائی کروں گی اچھا گھی میں یوکے میں اس برینڈ کا یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ کو ہر چیز بلکل کہتے ہیں کہتے ہیں شروع سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ پھر آپ کو یہ نہ ہو کہ باجی گھی کون سے یوز کیا تھا بتا دیں تو گھی کا بھی بتا دیا تو چلے جی یہ پراتھے میرے یمی تیار ہونے خوشبو کے ساتھ اور یہ دیکھیں مسالہ بڑھا ہوا چلی ہے چلی فلیکس ہے کٹی ویلازمچ ہوئی 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 آج تو مزا آنے والا ہے تو چلے جی ان کو اچھی طریقے سے میڈیم ٹو لو فلیم میں بہت تیز آج میں نہ کیجئے گا ورنہ اندر سے یہ جو ہے نا روٹی آپ کی وہ کچھی رہ جائے گی اس لیے میڈیم ٹو لو فلیم میں تھوڑا پیشن تھا سبر تھوڑی سبر کے ساتھ مجھے پتہ ہے سبر نہیں ہوتا ہے بٹ سبر کرنا پڑے گا سبر کے ساتھ اس کو ہم نے اس طریقے سے میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیا کہ ایسے اندر فلنگ ہوگی اس کو اچھی طریقے سے سیکھتے ہیں اور پھر ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب باری آ جائے گی میری ٹیسٹنگ کی اچار پاکستانی اچار یہ ڈالتی ہوں تھوڑا سا مکس آم کا اچار ہے یہ میرے پاس یہ ڈالتی ہوں اور ہم کھاتے ہیں میری موہ بھی تو ابھی سے پانی آ رہا ہے آئے ہاں گرم گرم پوراٹ ہے اور اس کے ساتھ اچار اور اگر چائے بنانا چاہے تو چائے بھی بنا لیں یہ دکھیں دھوان دھوان ہو رہا ہے سب کچھ تو اس کو میں انجوائی کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کے لئے اور ریسیپی لے کے آنگی جو جو ابھی آ رہا ہے وہ جلی سے لائک شیئر سبکرائب کر لیجئے انشاءاللہ نیکس ریسیپی آپ کے لئے بہت جد آئے گا تب تک کے لئے بے نظیر کو دیں ازازت انشاءاللہ دعاوں میں آدھے گا اللہ حافظ